امیر اور غریب میں جفر کا دنیا میں وہ بڑھتا جا رہا ہے کس طب رہے جناب کو اس طب رہے ہویا تھا مذہب پی آپ نے جواب بھی ہونا جواب سوال کے خلاف کرویا رہا ہے ہاں جفرہ یہ آپ کیا کرنا اس کے لئے بتائیے نہیں اس میں فرق ہمیشہ ہمیشہ ایک قسم کا یہ دنیا میں اور اختلاف جو دنیا میں اس وجہ سے ہوتے رہے ہیں امیر کے دنیا میں آنے سے یا پھیلنے سے یہ سوال ہے بڑے ہی مبنم ہے اور اشتراکیت نے بھی اس سوال کو بہت مبنم ذریقے پہ اٹھایا اور کوئی معین واضح حل پیش نہیں کر سکی اثر حال وہی ہے جو قرآن نے پوش کیا ہے کہ آمد پر کوئی پروندی نہیں لگاتا قرآن کریم سوال جانت کے لیکن خرچ پر پروندی لگاتا ہے اور اس کے سوال حل ہی کوئی نہیں اس زمانے میں ایک ہی کتاب ہے جو خرچ کے انتعلق بہت پروندیوں لگا رہی ہے اور آمد پر نہیں لگا رہی ہے بہت یہ ہے کہ آمد پر اگر پروندی لگائیں تو جو کیپیٹل کے طاقت ہے غریبوں کو غریبار مہجا کرنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر روپیہ کا انتشار کر دیں تو سارے کھا جاتے ہیں ان کی لئے اپنی اندوستی لگانا میں وہ سوال ہی نہیں تو صرف ایک حکومت ہے جو اپنے ساری طاقتیں کٹھل کر لیتی اپنے ہاتھ میں سماکاری کی اور جب حکومت کی ہاتھ میں کٹھی ہے تو حکومت خود سماکار بن جاتی ہے اور ہیر و ہیر نورس کا فرق اسی طرح کام رہتا ہے صرف یہ کہ بدیانتی اوپر کی صدہ پر حکومت کی حدہ پر اتنی بھل جاتی ہے کہ پھر یہ روسی کانٹر ریولیوشن کی طرح جساب ہوا ہے ویسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور کوئی حال میں غریب کا وہی بھلیوشن دھکے کھاتا ہے اور وہ جو طاقت کے سرچشم پر بیٹھ جائیں اور دولت بھی انہی کے پاس ہو وہ پھر خوب کمانیاں اپنی بھی کرتے ہیں اور چونکہ ان کو حمدردی بھقی کی حمدردی نیچلے بھول سے نہیں بلن ان کو دبا کے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں ورنہ ان کا اپنا تختہ بڑھ جائے اس لئے وہ اپنے ڈیفنس پر اپنی پولیس طاقت پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں جتنا اس قوم کی اقتصادیات برداشت نہیں کر سکتی اور جتنا وہ خرچ زیادہ کرتے ہیں اتنے ہی ایک اور طاقت بل جو جو طاقت فوج کے نام پر پہلی طاقت جو سیل طاقت پر قابض تھی اس کے ساتھ نئے زیادہ بن کے بلاتی ہے یہ باتیں محض نہیں دیتی نہیں یہ واقعہ تو آپ نے دیکھا ہے روس میں ہی کچھ ہوا سب کچھ تو یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے اسلام نے یہ حل پیش کیا ہے فرمکرین نے کہ اول تو جبرن تم کھینچو گے جب روپیہ تو نظام اقتصادیات کو بگاڑ دو گئے اس لئے ٹیکس مناسب ہونے کے بلے رہی ہیں اور جو زکاة کا ٹیکس ہے وہ بہت ہی مناسب ہے اور بہت پر حکمت ہے اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا اس وقت لیکن ہمارے میں ذکر کیا ہے اس بات کا اس وقت یہ قابض توجہ بات ہے کہ قوم کریم ہر قسم کی اعجائشی کے درگائے بند کر دیتا ہے اس پر نہیں خرچ کرنا جب ناچ گانا پر خرچ نہیں جب شراب پر خرچ نہیں جب سادگی پر ایسا زور کہ اس کے نتیجے میں اس کا تعلق باللہ اور آخرت کا تصور یہ دونوں ساتھ مل جاتے ہیں سادگی کے ساتھ اور پھر اپنے اقرابا پر خرچ وعیبوں پر ہنساوں پر از خود شوق سے خرچ کرنا اس کی اتنی زیادہ تعلیم ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں دو قسم کے طبقات پردہ ہوئے ہی نہیں سکتے بلکہ جو طبقات ہیں ان کے اندر آپس بھی گہرے رابطے قائم ہو جاتے ہیں ہیل اور ہیل ناچس کا جو بنیادی حصول یہاں تصنیم کیا جاتا ہے وہ محض ایک یا اشتراکی یا کیپیٹلسٹ یعنی بوزی ونوزام ان کے نتیجے میں آتا ہے یعنی جہاں اوپر کی سوسائٹی کا نیچے کی سیسٹی کے ساتھ ایک ہمدردانہ تعلق اور برائراس لیندین کا تعلق ہو وہاں اس طرح سے پھیلی نہیں سکتی چنانچہ مارکس جو کچھ بھی اس کو کوئی غیر ممنون طور پر ذہین انسان تھا اور اس کی ذہانت پر کوئی شک نہیں ہے بلکل بہت باریک نظر سے اس نے مسائل کو دیکھا ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے اپنے خلقے دابط میں جو امریکہ سے اس کی چللیئی تھی ایک میں یاد نہیں ٹیبین کے ساتھ کسی بھی ایک ٹیبین کے ساتھ بھی جو کرتی تھی اور بھی خباروں سے تھی اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان کی زمین کامننزم کیلئے ٹھیک نہیں ہے بایدین اس کے کمہ ضربت بہت ہے اور انڈسٹیمیسٹ ملک میں آ سکتا ہے اس طرح کی نظام ایمین کلاب اس نے کہا اس لیے وہاں موجود نہیں ہے کہ وہاں ایک سسٹم ہے کہ بعض فیملیز بعض فیملیز غریب فیملیز کی نگے دار ہو جاتی ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات گھروں میں آنے جانے کے ان کی بیعہ شادی کے وقت وہ خرچ کرتے ہیں ان کی جوئے پر وہ خدمت کرتے ہیں اور یہ تعلقات کا آپس میں جو تانب ہونا ہے یہ انسانی قدروں کے لحاظ سے ان کو قریب رکھتا ہے اور اتفاقاً بہودہ لوگ بھی ہیں ان کے خواہر ردیہ میں بھی ہیں لیکن سوشل نظام کے طور پر اس نظام میں انقلاب نہیں آسکتا چاہتے ہم نے اپنے پنجابی معاشرے میں لیمیداروں میں جو دیکھا ہے جو اچھے نیک دیزمیدار ہیں حالانکہ ابھی پوری اسلامی تعلیم مراج نہیں ہے اب تو بہت ہی دور چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آواروں میں برناشوں میں ہوئی اپنے فیملی موقعوں کو ساتھ خانجامی موقعوں کو ساتھ تعلقات اور شادی دیا پہ ان کی خدمتیں کرنا وہ پھر دائی دفعہ ان کے جرائم میں کام دیتے ہیں اور سنگ رکھ سے بھی ہو رہا ہے ملتان مغارب کی طرف بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے لیکن جہاں شریف لوگ ہیں وہاں جو سے پر جان چھوڑتے ہیں جو سے گھمدردی کرتے ہیں تو اسلام نے جو یہ دیا ہے وہ خرچ کے اوپر پابندی اور خرچ کو تو ہی طور پر غریبوں پر کرنا جس کے نتیجے میں آپ اس میں محبت بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسری اس کے خلاف نفس سے پیدا ہوں یہ ایک زندہ نظام ہے اس کا انسانی قدروں سے تعلق ہے زندگی پہ کوئی مکینیکل نظام قابض نہیں ہو سکتا جو اتنے مزید کوشش کر لیں وہ زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتا مزید کوشش کر لیں کچھی م Entлюс